ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹی ہوئی جماعت کو سلام کرو یعنی آدم علیہ السلام جو پیدا ہو کے دنیا میں انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا کام جو کروایا گیا وہ سلام ہی تھا اسی طرح ہمارے جو بچے بولنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہمیں بھی انہیں سلام سکھانا چاہیے اور ہمارے ہاں فخر سمجھا جاتا ہے ہائے اور ہیلو پہ لگتے تو بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خوبصورت بنا دیے گیا ہیں ہمارے لیے لیکن میننگلیس ہیں تو اور اس میں بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈکٹیٹ کریں کہ کہو سلام کرو سلام نہیں آپ انہیں خود آگے بڑھ کر کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے جیسے بچوں کو پھر کیونکہ بچوں تو ہر چیز میں کاپی کرتے ہیں آپ ابتدا کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے تو یہاں پر بھی حضرت آدم کو فرمایا کہ سب سے پہلے جا کے ان کو فرشتوں کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ اور انہوں نے ورحمت اللہ کے الفاظ زیادہ کہے یہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ یا اتنا یعنی اس سے بہتر جواب دو یا اتنا تو کرو کہ جتنا کسی نے کہا تو فرشتوں نے ایک لفظ اضافہ کیا کہ تم پہ سلامتی بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں اس سے آپ دیکھیں کہ ذرا تصور میں لائیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس میں خاص روح پھونکی شعور اور اکل عطا کیا خوبصورت شکل دی اور پھر تمیز اور تہذیب اور اخلاق بھی سکھایا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے والدان اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ خلان کو سلام کرو تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور پھر جس طرح ماباب اپنے بچوں کو مزید سکھاتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ یاد رکھنا اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جو ان کا جواب ہوگا وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے گا